اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ جو آیت بڑی ہے سورہ آئی راف کی ہے تو ناظرین آج جس حوالہ سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو جس حوالہ سے گفتگو سنوانا چاہ رہے ہیں اور کس کی سنوانا چاہ رہے ہیں وہ ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی اور جس حوالہ سے گفتگو ہے وہ ہے عالم برزق عالم برزق کیا ہوتا ہے اور برزق کی زندگی کیا ہوتا ہے اس حوالہ سے ہم گفتگو ہم بھی کریں گے اور آپ کو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی کی گفتگو بھی سنوانگے تو چلیں ناظرین پہلے ہم عالم برزق کے بارے میں مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی کی گفتگو سنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آج یہ ناظرین ملکے ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر وہ دعوت دے رہا ہے جس نے مجھے پیدا کیا کیا مطلب یہ پیغمبر تمہیں اپنی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں یہ کس کی طرف بلا رہے ہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو ان کا تھوڑی مفاد ہے آج جتنے پیر ہے نا جاہل لیبل اللہ کا لگاتے ہیں نامو سے رسالت کا لگاتے ہیں دعوت کس کی طرف دیتے ہیں اپنی طرف عقیدت اپنی دل میں بٹھاتے ہیں دیکھو ہم پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں فجر میں دو رکھ سنت دو فرض کتنے سردے ہو گئے چار سردے اور چار سردے آٹھ سردے ہو گئے نا کوئی ایک سجدہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم نے کبھی جنہوں نے ہمیں دعوت دی دین کی جن پر ہم ایمان لے کر آئے پھر زہر میں کتنے سردے چار دنی آٹھ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس سجدے جو سنت موقع دا جب سے بالغ ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں نا کوئی ایک سجدہ بھی نبی کی قبر پہ کیا یا نبی کی یا مدینہ کی طرف رخ کر کے کیا ہم نے ساری عبادتیں ابھی ترابی ہم نے پڑھی ہے چالیس سجدے ہوتے ہیں اس میں بیس رکو ہوتے ہیں قیام ہوتا ہے یہ سارا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہو رہا ہے ان میں ایک سجدہ ایک رکو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے نہیں ہو رہا تعلیمات کس کی ہیں بھائی سچے پیغمبر کی ہوتی ہیں یہ تعلیمات تبی قرآن کہتا ہے ما کان لی بشرین کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ ان کو کتاب اور حکمت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دو کیونکہ وہ میسنجر آف گوڈ ہیں تو میسنجر کا کام اس ذات کی طرف دعوت دینا ہے جو ان کو میسنجر بنانے والی ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے وہ کہنے لگے مجھے کیا ہو گیا میں ایسی ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم سب نے لوٹ کے جانا بھی کدھر ہے اس اللہ کے پاس جانا ہے تو اس اللہ کی مان کے چلو یہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں اَأَتَّخِدُ مِنْ دُونِهِ آلِحَا پھر قوم میں چونکہ بدپرستی بھی تھی تو وہ کہنے لگا اس کا نام جو آسمانی کتابوں میں ہے حبیب نجار نجار کہتا ہے بڑھائی کارپنٹر تو تاریخی کتابوں میں ہے کہ وہ کیا تھا کارپنٹر تھا بڑھائی تھا تو میں نے ترکی میں اس کی قبر دیکھئے پتہ نہیں انسی کی ہے کسی اور کی ہے اللہ ہی جانے اتنی پرانی قبریں کہاں سے بارہل ایک اندر جا کے کتیسی قبر ہے کہتا ہے حبیب نجار کی ہے واللہ عالم ہے بھی یا نہیں ہے بارہل ہم نے دیکھ لی جا کے تو اب اللہ ہی جانے انس کی قبر ہے یا کسی اور کی قبر ہے تو اس نے کہا دیکھو یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ان بتوں کو معبود نہ بناو معبود کون ہے اللہ تو کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر جو نفع اور نقصان کا مالک ہے ان پتھروں کی پوجا شروع کر دوں جو میرے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں یہ کیسے ممکن ہے یعنی خود اقل سے بھی تو سوچو میں تو پھر بڑی گمراہی میں ہوں گا اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں میں تو بڑی گمراہی میں ہوں گا اب تک اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا یہ بڑا مسئلہ یار ہندوستان میں بہت ساری بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں جو مومن اسلام قبول کر چکی ہیں گھروں کے اندر وہ پتھروں کی عبادت نہیں کرتی لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا ہے تو اس نوجوان نے بھی کیا کیا اپنا اسلام چھپا دیا لیکن اب اپنے اسلام کو اس نے ظاہر کر دیا اور کہا کہ بھئی یعنی اس لئے ظاہر کیا کہ اس طرح سے ان کو موٹیویشن نہیں مل رہی تو جب میں بتاؤں گا نا کہ بھئی میں بھی اسلام لے آیا ہوں میں بھی ان پیغمبر پر ایمان لے آیا ہوں شاید یہ تھوڑا سا ہل جائیں کہ بھئی یہ بھی تو ہماری طرح کا فرد ہے تو کہنے لگا انی آمنتو بی ربکم فاسمعون میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں فاسمعون سن لو آگے قرآن کی الفاظ دیکھو قی لدخل الجنہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جا یہ بلاغت ہے قرآن کی کیا مطلب جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میں مسلم ہوں فوراں اس کو قتل کر دیا تو یہ پرانی عادت ہے اسلام لانے پہ رشتہ داروں کی طرف سے بندے کو مار دینا یہ پرانا سلسلہ چلا رہا ہے ہندوستان میں نا ہندو بڑے براؤٹ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ مذہب میں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چلا جائے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہے نہیں کوئی ہندو یہاں پاکستان میں بھی مسلمان ہو جائے نا آپ دیکھو اس کے خاندان والے کرتے کیا ہے اس کے ساتھ ابھی نہیں جو کل ایک ہندو مسلمان ہوا تھا کل تو نہیں مسلمان تو چند دن پہلے ہوا پھر کل اس کا نکاح تھا وہ اتنا پریشان ہے اس کے خاندان اس پہ دباؤ ڈال رہا ہے داڑی کٹاؤ یہ کرو وہ کرو بھائی چھوڑ دو وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے تمہیں کما کے کھلا رہا ہے تم سے تو اس نے رشتہ ختم نہیں کیا اس کا ذاتی معاملہ ہے وہ داڑی رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے نا پورا خاندان اس پہ کیا کر رہا ہے پریشان ڈال رہا ہے تو تو قرآن کے الفاظ دیکھو یہ بلاغت ہے قرآن کہتا ہے اس نے جب یہ کہانا کہ میں ایمان لے آیا ہوں سنو تو بیچ کا واقعہ قرآن نے حضف کر دیا قرآن کہتا ہے قیل ادخول الجنہ اس سے کہا گیا کہاں داخل ہو جا جنت میں کیا مطلب جیسے ہی اس نے کہا اسے فوراں قتل کر دیا گیا جیسے ہی قتل کیا گیا ہے ویسے ہی جنت میں داخل ہو گیا یہ ہے برزخی جنت سمجھ رہے ہو ایک جنت وہ ہے جو میدان حشر کے بعد قائم ہوگی وہ تو جب قیامت آئی گی اور پھر اللہ مردوں کو قبروں سے زندہ کرے گا میدان حشر پل سرات لیکن ایک ایک چھوٹی جنت ہے ایک مینی جنت ہے ایک جنت کا ساشا ہے ٹھیک ہے نا جس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے قبر جیسے فیرونیوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب فیرونیوں کو اللہ نے پانی میں غرق کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فیرونیوں کو ہم نے سخت عذاب میں ڈال دیا اب یہ اللہ کی قدرت ہے دیکھو جا کس میں رہے ہیں پانی میں لیکن وہ سخت عذاب کیا ہے النار اللہ کہتے ہیں وہ آگ ہے جس آگ پہ ان کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے اللہ اس آگ سے ہم سب کو بچائے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ فرشتوں سے کہیں گے فیرونیوں کو اس سے بھی بڑے عذاب میں ڈال دو تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا عذاب الگ ہے اور موت کے بعد کا عذاب الگ ہے اور اسی سے بھی پتہ چلا کہ ایک حدیث میں جو آتا ہے نا قبر کا عذاب ہوگا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو تو قبر نصیب نہیں ہوتی تو ان کو کہاں عذاب ہوگا تو وہی قبر کے عذاب سے مراد ہے موت اور میدانِ حشر کے بیچ کا جو ٹائم ہے اس کو قبر کہا گیا ہے کیونکہ عام طور پر قبر میں ہی بندہ دفن ہوتا ہے اس لئے اس کو تعبیر قبر سے کیا گیا ہے ورنہ قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے اب ہے کیا ہو گیا دیکھو قرآن کیا کہتا ہے اُدخِلُوا اُغْرِقُوا فَأُدخِلُوا نَارَا نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا فا تاقیب مال وصل کے لیے آتا ہے ادھر پانی میں غرق ہوئے اور ادھر آگ میں داخل حالانکہ پانی اور آگ جمع ہو سکتے ہیں بولتے کیوں نہیں نہیں ہو سکتے اس دنیا میں جہاں الگ الگ ہو اس کی مثال ہے جیسے نیند آپ ائر کنڈیشن روم میں سو رہے ہو بستر پہ جب تک آپ جاگ رہے ہو آپ اس جہاں میں ہو جیسے ہی آپ نیند میں گئے آپ ائر کنڈیشن روم سے نکل گئے اب آپ کی باڈی پہ جو روح پہ حالات گزرتے ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی تب ہی ائر کنڈیشن روم میں سوتا وہ آدمی بھی اتنا خطرنا خواب بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں کانٹوں پہ سو رہا ہوں چیخ مار کے اٹھتا ہے پتہ چلتا ہے یہاں تو حسین لیلائیں لہ رہا رہی ہیں بھئی دور سے دیکھا انڈے اُبل رہے ہیں قریب جا کے دیکھا گنجے اچھل رہے ہیں دور سے دیکھا حسین آئیں بال سکھا رہی ہیں قریب جا کے دیکھا بہن سے دم ہلا رہی ہیں خیر تو خواب میں بہت کچھ ہوتا ہے نا بہت کچھ ہوتا ہے خواب میں خواب میں آگ میں بھی جل سکتا ہے انسان آگ میں بھی اپنے آپ کو جلتا ہوا محسوس کر سکتا ہے حالانکہ وہ بستر پہ ہوتا ہے وہاں پر آگ نہیں ہوتی تو یہ جو اقل پرس لوگ ہیں نا جو اقل کو شریعت سے آگے لے کے جاتے ہیں یہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی قبر میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو آگ کہاں سے آگئی سامپ بچھو کہاں سے آگئے بھائی صاحب جیسے سوتے ہوئے آدمی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو خواب میں سامپ بھی کٹ دیتا ہے اس کو خواب میں اس کو چڑیلیں بھی تنکرتی ہیں اب وہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے چڑیل نظر آئی آپ کو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا اب میں ہی اگر تو چڑیل لگ رہا ہوں تو ایک الگ بات ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہمیں کوئی اپنا خواب آکے سناتا تھا نا کہتا تھا ابھے تو مجھے کل خواب میں آیا ہے میں ہم کہتا تھا جھوٹ بول رہا ہے میں تو اپنے گھر میں تھا میں تو خواب میں آیا ہی نہیں ہم ایسے کہہ رہے ہوتے تھے وہ کہتا تھا بھائی تم آئے ہو میں کہتا تھا ابھے کہاں سے آگیا ہم تو یہاں بیٹھے رہے تھے تو جو بچپنے میں انسان اعتراض کرتا ہے نا وہی اعتراض بڑے ہو کر برزخی زندگی پہ شروع کر دیتا ہے تو برزخ کی زندگی ایک الگ جہاں ہے وہ جہاں اور یہ جہاں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے قبر کی وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں لیکن وہ زندگی برزخی قبر میں ہے لیکن اس کا محل یہی قبر ہے جیسے آپ جب عالم خواب میں ہوتے ہو تو کہاں کہاں گئے ہوئے ہوتے ہو کیا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے آپ کی روح لیکن اس روح کا اس جسم سے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور وہ جسم کہاں ہوتا ہے اسی بستر پہ ہوتا ہے تو روح کا اس بستر سے کنیکشن ختم نہیں ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قبر میں بہت طاقتور برزخی حیات دی ہے جو کسی کو اتنی پاورفل حیات نہیں ملی لیکن اس حیات کا تعلق کس سے ہے اسی جسد اتھر سے ہے تو علیین میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جنت میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لیکن اس روح کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوا کیونکہ یہ دونوں جہان الگ الگ جہان ہیں یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ کہ برزخ میں آپ علیین میں ہو اور اس مادی قبر میں کہاں ہو اسی قبر کے اندر ہو سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے تو لوگوں نے چونکہ اس کو الگ الگ جہان ایک ہی جہان فرض کر لیا اس لئے وہ تطبیق ان سے ہوتی نہیں ہے کہ بھائی روح جب علیین میں ہے تو قبر میں کیسے ہو گئی قبر میں ہے تو علیین میں کیسے ہو گئی بھائی یہ قبر مادی قبر ہے اور جو علیین ہے وہ برزخی قبر میں ہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے تو دونوں الگ الگ جہان ہیں تو اسی وجہ سے مردے کو جب ہم قبر میں دفناتے ہیں تو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر جو آفت گزر رہی ہوتی ہے یہ وہ ہی جانتا ہے تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اغرقو فا ادخلو نارا اللہ کہتے ہیں قوم نوح کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل جیسے ہی وہ ڈوب کے ان کی روح نکلی ہے نا تو اب ان کو یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا ہم پانی میں ہیں اب ان کو کیا محسوس ہو رہا تھا ہم آگ میں ہیں اللہ بچائے ہمیں سب کو آگ آج جو فیرون کی لاش مصر میں رکھی ہوئی ہے تو ہمیں تو اس کا باڈی نظر آتی ہے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے اس کو چیخیں مارتا ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے بلکل ایسے جیسے سوتا وہ آدمی ہمیں سکون کی نیند میں نظر آتا ہے تو راک کو جلا دیا جائے پہاڑوں پہ پھیک دیا جائے اللہ کہتا ہے تمہاری باڈی کا جو جو حصہ جہاں جا رہا ہے ہم اس سے غافل نہیں ہیں اللہ غافل نہیں ہے تو یہاں بھی ایسا ہی اب دیکھو مجھے بڑا مزا آتا ہے اس آیت میں اللہ کہتے ہیں اس شخص نے کہا کہ میں ایمان لے آیا جیسے ہی کہا اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو سیکنڈوں کے اندر کہاں گے آئے جنت حالانکہ اس کی لاش تردپ رہی ہوگی جب انہوں نے گردن اڑائی ہو جیسے کہاں نہ انہوں نے فوراں قتل کر دیا اس کو تیری ایسی کی تیسی تو انہیں مذہب چھوڑ دیا اور اگلے الفاظ اس سے بھی زیادہ مزے کے ہیں اس سے بھی زیادہ مزے کے جیسے ہی گردن اڑائی ہے نا اس کی لاش تو ادھر تردپ رہی ہے لیکن اللہ کیا کہتے ہیں ہم نے کہا جنت میں داخل تو پتہ کیا کہتا ہے قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي عَلَمُونَ ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے قتل کر کے حلاک کر دیا اور میں اس جہان سے اس جہان میں شفٹ ہو کے کہاں جا رہا ہوں جنت کے باغات میں جو برزخ کی جنت تھی کاش میری قوم یہ منظر دیکھ لے کتنا تھوڑا سا فاصلہ ہے سیکنڈوں کا سمجھ رہے ہیں جیسے نیند میں اور جاگنے میں سیکنڈوں کا فاصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ جب جاگ رہے ہو آپ کے سامنے وسیم کے علاوہ کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اب وسیم نے تو منع کر دیا نام لینے سے غفار کے علاوہ کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر آپ کی آنکھ اور اچھی مثال دیتا ہوں بیگم سے پھڑا ہو رہا ہے دوسری شادی نہیں کرنے دیری اکثر لوگوں کے یہ پھڑے ہوتے رہتے ہیں آپ غم کی حالت میں لیڈ گئے بیگم بیٹھی بھی ہے گھور کے دیکھ رہی ہے آپ ڈپریشن میں ٹینشن میں اسی میں آپ کی آنکھ لگی اور آپ ابھی سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے اور خواب کیا شروع دولہ بنے ہوئے وہ چار دولہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا یہ اب آپ کی ایک دم آنکھ کھلی تو آپ نے کہا بیگم میں تو دولہ دولہ بناوا بیٹھا تھا اور چار بیگمیں بیٹھی ہوئی تھیں دولہن بنی بیگم کہے گی تو ابھی میرے سامنے گپشپ لگا رہا تھا میں تجھے دھمکیاں دے رہی تھی اور ابھی میرے بھائی آنے والے ہیں تجھے کوٹنے کے لیے ڈنڈے لے کے پہنچ رہے ہیں وہ اور ایک سیکنڈ کے اندر تیری شادی بھی ہو گئی تو آپ کیا کہو گے بیگم وہ اگلے جہاں میں ہوئی ہے اور اس جہاں سے اس جہاں پہنچنے میں سیکنڈوں کا ٹائم لگتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو اللہ کیسے ہمیں یقین دلا رہا ہے لیکن دکھا نہیں رہا اور کمال کی بات ہے ہمیں تو دکھائے میں نے تو شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی ہے یہ تو دکھا دیا نا اللہ نے دنیا میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ شہید کے خون میں میدانِ حشر میں جب شہید آئے گا نا اس کا زخم بہرا ہوگا زخم جاری ہوگا دیکھو زخم کا جاری ہونا کمال نہیں ہے عیب ہے ہر شخص چاہتا ہے میرا زخم رک جائے جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد میں زخمی ہوگا وہ چاہے گا میرا زخم کیا ہو رک جائے نا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا نا تو قیامت کے دن جب آئے گا تو زخم بہرا ہوگا رکاوہ نہیں ہوگا کیوں تب ہی تو اللہ کو کہہ سکے گا کہ اللہ تیرے راستے میں میرا زخم بہا ہے کچھ ٹائم کے لیے ہم نے بھی زخم بہایا ہے اسی سے تو فضیلت ثابت ہوگی تو اللہ کو اس زخم کا بہنا اتنا پسند ہوگا اللہ کہے گا بہتے وے زخم کے ساتھ آ ٹھیک ہے نا بہتے وے زخم کے ساتھ آ میں چاہتا ہوں اسی انداز سے تو میرے سامنے آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خوشبو مش کی خوشبو ہوگی خون میں تو جی ناظرین آپ نے مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ کی یہ ویڈیو منادہ فرمائی تو ناظرین یہاں پہ یہ بات بتاتا چلو کہ ہر انسان نے خیر اس دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے لیکن جو بندہ دنیا سے جاتا ہے روح نکلتی ہے عالمِ ارواح میں پہلے نمبر پہ یہ بھی بات زیادہ اٹھالے کہ عالمِ ارواح کے اندر ہم سب وعدہ کر کے اللہ ستو بھی ربکم تو ناظرین اب یہ جو عالمِ برزق ہے اس دنیا کی بندہ روح نکلتی ہے نا تو یہ سٹاپ کرتی ہے جیسے کہ دنیا کے اندر آپ کسی بس کے اندر ٹرین کے اندر سفر کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے سٹاپ کرتی ہے تو ایسے ہی یہ جو روح ہے یہ عالمِ برزق کے اندر سٹاپ کرتی ہے تو وہاں پہ یہ جمع ہوتی ہیں تو یہاں پہ ایک جملہ سوال یہ بھی نکلتا ہے اکثر لوگ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ شہید تو زندہ ہے تو شہید کی بیوی دوسری شادی کروا سکتی ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُ لِي مَنْ يُبْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاونَ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ وہ مان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں تو جی ناظرین عالمِ روان جہاں پہ ہم سے وعدہ لیا اللہ پاک نے عالمِ روان عالمِ بطن ماں کے پیڑ میں بچہ ہوتا ہے نمبر تری عالمِ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور نمبر چار عالمِ برزہ یہ چار عالم ہیں شہید زندہ ہے عالمِ برزہ کے اندر ناکِ عالمِ دنیا کے اندر اس لیے اس کی وائی شادی کروا سکتی ہے تو ناظرین یہ عالمِ برزہ کی زندگی ہے تو ناظرین یہاں پہ دعا کرتے چلیں بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نئے کے لینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولادت آپ فرما دے اور اللہ پاک جن جن کو اللہ پاک نے اولاد دی ہے اللہ پاک اس اولاد کو والدین کے فرما بردار بنائے جزاکم اللہ خیرہ آسن رضا السلام علیکم ورحمت اللہ کی ببرکاتہ ہو